حکومت بے ساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے نہ ہی آئین کو مان رہی ہے نہ ہی عدالتوں کو ملک میں سزا اور جزا نہیں ہے جلسے کی اجازت نہ دے کر عدالتی اکامات کی خلاف ورزی کی گئی انتظامی عدالت حکم پر عمل درامت کروائے ہم عدیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اٹرائل ہوا تو سب سامنے آ جائے گا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو بولے پرویس خٹک نے ڈر کر پشتونوں کی ناک کٹوا دی ہے جھوٹی گواہی نہ دیں گواہی دی تو وہ پراتھے کھا سکیں گے نہ سگرٹ پی سکیں گے جالی اور بے بنیاد مقدمات میں بانی پی ٹی آئی جیل میں قید ہیں آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے یہ حکومت جو ہے یہ نہ آئین کو مان رہی ہے وہ نہیں عدیہ کو مان رہی ہے میری عدیہ سے گزارش ہے کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے آرڈرز کے کنٹینٹ میں جاتے ہیں یہ انتظامیاں تو اس عوام کو اس قوم کو انصاف کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان فراموشی کی ہے ڈر گیا ہے پشتونوں کی ناک کٹ دیا اس نے اس حد تک تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر جھوٹی گوہیاں کرے گا تو یہ ایسے پراتھے کھاتا ہوا اور سیڈر پھکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ ایک عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے